سموک کی صورتحال پر وزیراعلا پنجاب محسن نقمی نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس میں اہم فیض سے متوقع ہیں تو اپ ڈیٹ کر اس حوالے سے تو لاہور میں سموک کی بہت بری صورتحال ہے اور لوگ جو ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں مبتلا ہو رہے ہیں جیسے کہ ان کو خانسی ہو رہی ہے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور بخاربی کی جو کیفیت ہے وہ مریضوں کو پیش آ رہی ہے سموک کے باعث جو ہے آنکھوں میں جلن جو ہے بہت زیادہ اس قسم کے مریض سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے ایک اجلاس بھی بلایا گیا ہے آج موسیم نقوی کے جانب سے واسف محمود اس حوالے سے مزید بتائیں گے جی واسف بتائیے گا کہ وزیراعلا پنجاب اس اجلاس میں کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں دیکھیں لاہور میں ائر قوالٹی انڈیکس کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے لاہور میں کچھ سے کئی بہت سے شدید سموک کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے اوپر پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بودھ کے روز تک انتظار کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ سموک کم ہوتی ہے تو صورت میں چھوٹی نہیں دی جائے گی لیکن ابھی صورتحال جیسی دیکھ کر وزیراعلا پنجاب موسیم نقوی نے ایک اہم ہنگابی اجلاس بلا لیا ہے اور اس میں اہم فیصل محبت واقع ہے جس میں موجودہ سموکی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی اور اس میں صوبائی گزرہ چیز سیکرٹری آئی جی پنجاب مطلقہ سیکرٹری آلہ اکان کو بلائے گئے اور اس میں ضرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب چھے سے سات سکولوں کے چھوٹی کی تجویز کے اوپر بھی غور کیا جائے گا کیونکہ لاہور کے اندر جو خراب موسم کی بیماریاں سے بیماریاں جو خاص طور پر گرے اور آنکھوں کی بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں سکولوں کے اندر خاص طور پر بچوں کی خاندیاں عادت سے کم ہو گئی ہیں جس کی بیرے سے حکومتی غور کاری ہے کہ اگر صورتحال بہتر نہیں ہوتی سموکی تو اس صورتحال میں چھے سے ساتھ چھوٹیاں سکولوں میں دی جا سکتی ہے بہت شکریہ واسف